اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع و بصیر کا مطلب یہ قرآن مجید میں آیا ہے اللہ فرماتا ہے انہو ہوا سمیع و بصیر یعنی کہ بے شک وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے یا بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اب یہاں یہ اللہ کا دیکھنا اور جو سننا ہے یہ انسان کے دیکھنے اور سننے سے مختلف ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی دیکھنے والا اور سننے والا جو یہ لفظ ہیں یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فجعلناہ سمیع بصیرہ اللہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا کہ ہم نے اسے منی سے پیدا کیا اس کے بعد فرمایا کہ اور ہم نے اسے سنتا سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تو وہاں بھی سمیع اور بصیر کا لفظ انسان کے لیے استعمال کیا گیا اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی سمیع اور بصیر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہو ہوا سمیع البصیر کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے لیکن یہاں پر فرق ہے فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سمیع بصیر ہونا ہے وہ الگ ہے اور بندے کا جو سمیع و بصیر ہونا ہے وہ الگ ہے بندے کا دیکھنے اور سننے کے لیے کان اور آنکھ کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و منزدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے اور سننے کے لیے کان اور آنکھ کی ضرورت نہیں ہے بندے کے لیے کیا ہے کہ بندہ جو ہے دیکھنے اور سننے کی جو طاقت ہے اس طاقت کو پانے کے لیے وہ محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتا ہے تو وہ جوہے دیکھتا اور سنتا ہے اگر وہ اس کی بینائیں کو جوہے سلب کر لے چھین لے تو وہ بندہ دیکھ نہیں پاتا سن نہیں پاتا اور لہذا بندے کے جو دیکھنے اور سننے کی قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کے سبب سے ہے یعنی عطائی ہے اور اللہ رب العزت کا جو سمیوں بصیر ہونا ہے دیکھنا اور سننا ہے یہ ذاتی ہے اسے کسی نے عطا نہیں کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا اور سننا یہ انلیمٹیڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ آج وہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ہو سکتا ہے دس سال بعد وہ نہیں دیکھے گا نہیں سنے گا بندے کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آج دیکھ رہا ہے سن رہا ہے کل کو اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہو یا موت آ جائے تو وہ دیکھنے سننے سے قاسر ہو جائے گا یا پھر اس کی بینائی ہو سکتا ہے کل کسی سبب سے جا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایسا نہیں ہے اس کا دیکھنا اور سننا جو ہے وہ لا محدود ہے unlimited ہے اور بندے کا جو دیکھنا اور سننا ہے یہ limited ہے اور محدود ہے اس کی ایک حد ہے کہ اتنے دنوں تک یہ دیکھے گا اتنے دنوں تک سنے گا بڑھاپا آتا ہے تو لوگوں کو سنائی کم دیتا ہے روشنی چلی جاتی ہے تو بندے کا جو دیکھنا اور سننا ہے یہ الگ ہے اور اللہ کا دیکھنا اور سننا یہ الگ ہے جس سے ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں سے مدد طلب کرتے ہیں یا ان کی بارگاہ میں کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں ہم غوث پاک کو اگر غوث کہہ دیں مدد کرنے والا کہہ دیں تو کہتے ہیں غوث تو اللہ ہے کسی بندے کے لیے غوث کا لفظ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں یہ اعلان فرما کر کہ ایک جگہ اپنے لیے سمیوں بصیر فرمایا اور ایک جگہ بندوں کے لیے سمیوں بصیر فرمایا اس سے یہ اعلان کر دیا کہ بندہ بھی سمیوں بصیر ہو سکتا ہے اللہ بھی سمیوں بصیر ہو سکتا ہے لیکن بندے کے سمیوں بصیر ہونے کا مطلب دوسرا ہوتا ہے اور اللہ کے سمیوں بصیر ہونے کا مطلب دوسرا ہوتا ہے بندہ بھی مدد کرنے والا ہو سکتا ہے اور اللہ بھی مدد کرنے والا ہے لیکن اللہ کے مدد کرنے کا مطلب دوسرا ہے اور بندے کے مدد کرنے کا مطلب دوسرا ہے جب اللہ مدد کرتا ہے تو اس کی مدد کسی کی عطا سے نہیں ہوتی بلکہ وہ ذاتی طور پر اپنی قوت و طاقت سے بندے کی مدد کرتا ہے اور جب بندہ مدد کرتا ہے تو وہ جس فیض سے بندے کی مدد کرتا ہے یا جس طاقت و قوت سے بندے کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کرتا ہے تو